فرقہ ہے اصل سے الگ ہو گیا دوسرے نے کیا الگ ہو گیا تیسرے نے کیا الگ ہو گیا چوتھا باپ کے ساتھ رہا یہ اصل ہے یہ فرقہ نہیں ہے قرآن اور حدیث کی آنے کے بعد کسی نے امام حنیفہ کو پکڑا کسی نے مالک اور شافی اور احمد بن حنبل کو پکڑا کسی نے چار اور بارہ کو پکڑا کسی نے دیوبندیت کو پکڑا اور برینیفت کو پکڑا الگ الگ فرقوں میں پٹھ گئے یہ سب فرقہ ہیں ہم ان تمام فرقوں کے باوجود قرآن اور حدیث سے جڑے رہے اللہ اور رسول سے جڑے رہے لہذا ہم اہل الحدیث ہیں اور اہل الحدیث کہلوانا ضروری ہے تاکہ پہچان ہو یہ وہ مسلمان ہے جو شر کرتا ہے یہ وہ مسلمان ہے جو بجت کرتا ہے یہ وہ مسلمان ہے جو کلمہ پڑھ کے کفر کرتا ہے ہم کون سے مسلمان ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں محمد کریم کے فرمان سے جڑے ہوئے ہیں ہم اپنا تعرف ضرور کرواتے ہیں کہ لوگوں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کے کتاب اور دوسرے ہاتھ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ فکر غلط فکر ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کرواؤ گول مول ہو کر بیچ میں بھرتے رہو نہیں ہم اپنی وضاحت کرتے ہیں ہم وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کی عبادت رسول اللہ کی عطاعت میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے یہ ہمارا مدھب ہے یہ ہمارا منحج ہے یہ ہمارا راستہ ہے لوگوں کا یہ خیدہ ہے کہ روح جمعرات اور جمعہ کو گھروں میں آتی ہیں کہاں تک درست ہیں روح دو طوانگی ہیں ایک جنت میں ہیں اور ایک علیین میں ہے اور ایک سجیین میں ہیں جو جنت میں ہیں وہ تمہارے گھرگی پکی بھی دال مسور کھانے آئے گی اس کو تو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں وہ آئے گی نہیں اور جو دوسری پائٹی ہے اس کو کوئی آنے دے گا وہ جہنم سے چھلانگ مانیں گے باہر نکلنے کے لیے اعیدو فیہا پھر گرز پڑیں گے اور وہ جائیں گے یہ جو دروازہ بجتا ہے نا کنڈی کٹکتی ہے اور پھر پوچھتے ہیں کون روحیں آئیں ہیں کیا پکایا ہے کہتا ہلوہ پکایا ما شاء اللہ کیا پکایا ہے دال مسور پھٹے مو تیرا روحوں کے لیے دال مسور رہ گی تھی یہ روحیں جو آتی ہیں یہ روحیں نہیں آتی مولوی بھیس بدل کے پھرتے ہیں اشرف علی تھانوی کے کتاب کے اندر اشرف اس سوانے میں یہ قصہ ہے کہ ان کے دادا کہیں گے اور مر گے مقابلہ ہوا ڈاکو نے مار دیا رات کو ایک تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے دادا مٹھائی کا ٹوکرہ لے کے دادی کے پاس پہنچ کے اور کہا کسی کو نہ بتانا روز آنگا اس نے کہا نہیں بتاتی صبح ہوئی تو اس نے خیال آیا کہ بچے صبح مٹھائی کھائیں گے تو لوگ کہیں گے ان کے گھر میں تو بندہ نہیں ہے مٹھائی کہاں سے آئی اس نے بتا دی ابھی تھانوی کا دادا آیا تھا تھانوی سب کہتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی نہیں آیا وہ شیطان آیا تھا وہ تو گیا بیچارہ جہاں جانا تھا اس نے تو یہ روحوں کا آنے کا کھانے پینے کا ڈھونگ ہے ایسی کوئی بات نہیں عسانِ سواب کے متعلق اولاد والدین کے لئے کیا کرے ولدن صالح یدعو لگو باپ کے لئے دعائیں کرے اللہ نے مال دیا ہے اس کے لئے خرچ کیجئے لیکن یہ جو ہمارے ہم بلڈی سسٹم ہے درویشوں کو بلایا قرآن پڑھ کے بلڈی کر دیا گھٹلی پہ آیتِ قریمہ غوضیفہ گھر کے بلڈی کر دیا اللہ کے ہم بلڈی سسٹم نہیں چلتا وگر نہ امیر امیر لوگ جنت میں جاتے غریب سارے مارے جاتے امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کو دو چار لاکھ اس کے کاؤنٹمنٹ روا دیتا کہ میں جا رہا ہوں تو لگا رہنا اور وہ پڑھ پڑھ کے پیجے پھوکتا رہتا نہیں جو آپ کر کے جاؤ گے وہ آپ کو ملے گا ہاں آپ کی نیک اولاد وہ آپ کے لئے دعا کرے گی وہ آپ کو ملے گی صدقہ جاریہ آپ کو ملے گا جو علم پڑھا کر گے وہ آپ کو ملے گا یہ ایک اعلان بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں غم سے ہم آپ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں ہمارے لئے بھی غم ہے آپ کے لئے کہ الخبر جانے والوں کی گاڑی تیار ہے اور ڈرائیور بچارہ جلدی میں ہے پتہ نہیں اس کو کیا جلدی اللہ اسے ہدایت دے اس لئے ابھی نکلنے والا ہے براہ گرم تمام ساتھی جو الخبر جانے والے ہیں باہر آ جائیں سوال یہ ہے کسی نے گھر پر یا انسان پر جادو کر دیا تو اس کے بارے میں کیا ہے اگر کہیں جادو کے اطرات ہیں تو اپنے گھر میں صورت البقرہ پڑھئے ڈیلی پڑھئے اللہ کی نبی نے فرمایا جہاں یہ پڑھا جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے کیا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں ان کے ساتھ شامل ہوں کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں قرآن حضیر کی روشنی میں وضاحت کریں تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پیزے لگا رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے جس سے درست دی جاتا ہے وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے فضائل صدقات حصہ دوم صفہ پانچ سو اٹھاون کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپیوی اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندہ قیدہ لکھتے ہیں ہے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ تو ہے میں اور تو خود شرک در شرک ہیں یہ کفر کا قیدہ ہے یہ شرک کا قیدہ ہے اللہ عز و جل خالق ہے ہم مخلوق ہیں وہ رازق ہیں مرزوق ہیں اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بہاں ہیں اس کتاب کو چھوڑ دیجئے اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے یاد کر لیجئے اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہیں اگر توحید بنیاد نہیں کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے کسی نے جمع تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے کس نے مسلمین کے نام پہ لوگ اکٹھا کر لیا تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک رکعت میں تین یا پانچ یا سات بار قل ہو اللہ پڑھا جائے تو کیا جائز ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ایک بھائی نے سوال کیا کہ قرض پیسہ لے کر کیا حج کر سکتے ہیں یا ماں باپ کو کرا سکتے ہیں دیکھیں کہ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب آپ استطاعت والے ہیں اگر طاقت نہیں ہے تو قرض لینا آپ کے لئے ضرور نہیں ہے زکاة ضرور فرض ہے لیکن اس آدمی پر جو مالکیں نصاب ہو اسلام نے اللہ نے آپ کو مکلف نہیں قرار دیا کہ اب جاؤ کماؤ کہیں سے بھی زکاة نکالو جب ہوگا تو فرض نہیں ہے تو فرض نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی قرض ضروری نہیں ہے اگر قرض لے کر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج تو ہو جائے گا چاہے ماں کا کروائے چاہے خود کرے لیکن اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اس لئے اس کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی جنابت کی حالت میں دعائیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں کیا جنابت کی حالت؟ جی ہاں جنابت کی حالت میں دعا وغیرہ کر سکتے ہیں البتہ قرآن کی آیت قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں منع ہے اس سے بچنا چاہے کیا قربانی کا گوشت غیر قوم کو دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کا پڑوسی ہے تو غیر قوم کو کھلا سکتے ہیں پلا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح نمبر دو حج یا عمرہ کرنے کے بعد توافہ ودا سات ہی بار ہے یا اس سے کم یا زیادہ ہے نہیں سات ہی چکر ہے سات سے نہ کم کریں نہ سات سے زیادہ کریں سات سے کم کریں گے تو آپ کا تواف مکمل ہی نہیں ہوگا اور سات سے زیادہ بھی جائز نہیں کیا قرآن کی آیتیں اور مکہ مدینہ کی تصویریں گھروں میں لگا سکتے ہیں مکہ مدینہ کی تصویروں کا جہاں تک تعلق ہے آدمی کوئی حرج نہیں لگا سکتا ہے لیکن جہاں تک قرآن کی آیتوں کا تعلق ہے قرآن کی آیتیں اس لیے نہیں آئی تھیں کہ انہیں تغرے بنا کر گھروں میں لٹکائے جائیں یہ قرآن کی توہین ہے قرآن کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے یہی ہمارے لئے ضروری ہے لٹکانا یہ جائز نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام کیا ہے ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا محمد ابن عبداللہ ہے شیخ صاحب ایک بیوہ سے نکاح کرنے کی کیا فضیلت ہے برائے مہربانی تھوڑا بیان کیجئے اور انشاءاللہ میں ایک بیوہ سے نکاح کرنے والا ہوں اللہ آپ کو توفیق دعا فرمائے اللہ اس کی فضیلت کا تو بہت لمبا معاملہ ہے لیکن مختصرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ایک ہی کماری آئی تھی باقی ساری کی ساری یا تو شادی شدہ تھی بیوہ تھی یہ تھی تو اللہ کے نبی نے انہیں فوقیت دی ان سے کیا آپ بھی کریں اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے آمین یا رب العالم وضو کا طریقہ کیا ہے یہ تو پورا ٹائم ہی خلاب لے لیں گے ہے نا وضو کا طریقہ آپ یہاں جالیات میں ہیں ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کم ٹائم دیا گیا ہے اور تقریبا میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم ختمی سے حکم بھی ملا ہے مدیر محترم کا کہ ابھی انعامات بھی تقسیم کرنے یتنے سارے سوالات نہیں اس لئے میں جلدی جلدی کر رہا ہوں وضو کا طریقہ آپ سیکھ لیں سب سے پہلے دل کے اندر قصد اور ارادہ کریں وضو کا پھر بسم اللہ پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ یا ایک مرتبہ دھلیں اور اس کے بعد پھر کلی سے کلی کریں تین مرتبہ اور پھر تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کر کے آپ انگلی ڈال کر کے ناک کو صاف کریں اور اس کے بعد تین مرتبہ پورے چہرے کو جو بال اگنے کی جگہ ہے اور داڑھی یہ پورا لے کر تین مرتبہ اس کو دھلیں کم سے زیادہ زیادہ تین مرتبہ یہ ہے ٹھیک ہے کم سے کم ایک پہ ہی کافی ہے لیکن تین مرتبہ دھلیں میں ذرا سا یہ سنت اور مستحب بھی ہیں اور پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ کو تین مرتبہ دھلیں کوہنیوں سمیت اور پھر بائیں ہاتھ کو تین مرتبہ کوہنیوں سمیت دھلیں اور پھر اپنے سر کا مسا کریں ہاتھ پانی لے کر ایسا بھگو کر آپ آگے سے پیچھے ہاتھ لے گئیں اور پھر پیچھے سے آگے ہاتھ لائیں اور اس کے بعد یہ انگلیوں سے کان میں اس انگلی سے گھمائیں اور اس کے بعد انگوٹھے سے کان کے اوپر یوں گھما لیں اس طرح سے یہ مساحہ ہے اس کو مساح کہا جاتا ہے پھر داہنے پیر کو پیڑلیوں تک دھولیں بائیں پیر کو پیڑلیوں تک دھولیں انگلیوں میں خلال بھی کریں داڑھی گھنی ہیں تو اس میں بھی خلال کریں یہی سنت ہے اور وضو پی درپے ہو یعنی کہ ابھی ہاتھ دھولیا آدھا گھنٹے کے بعد دوسرا ہاتھ دھولا پھر آدھا گھنٹے کے بعد پی درپے مسلسل ہونے چاہیے یہ سنت ہے اور یہی وضو کا طریقہ ہے